ہریانہ کے جیند میں ایک بار پھر سے دل دہلا دینے والا معاملہ نکل کے سامنے آیا سکروار کے دن جیند میں پرانے بسٹینڈ کے پاس شریام گولیاں چلائی گئی اور ایک ویکتی کی وہیں پر موقع پر موت ہو گئی یہ ویکتی جو ہے اگرہ گاؤں کا پتہ آزا رہا ہے اور اس کی شادی بھی جو ہے بیس دن بعد تھی پورا پریوار جو ہے سادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا اور رشتے دار بھی آنے شروع ہو چکے تھے یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا سہارا تھا انیس جو ہے شہر میں کپڑے لینے آیا ہوا تھا جیند کے پرانے بسٹینڈ کے پاس شریام گولیاں چلی اور وہیں پر موقع پر اس کی موت ہو گئی پولیس موقع پر پہنچی اور وہاں پر جانچ پردال شروع کر دی ہے یہ پورا معاملہ حریانہ کے جیند سے دیکھنے کو سامنے آیا ہے پورے ہی پریوار میں ماتم چھا گیا لڑکے کا نام انیش بتایا جا رہا ہے اور بیس دن بعد اس کی شادی تھی حلوائی تک آ چکے تھے مٹھائیاں تک بننی شروع ہو چکی تھی لڑکا بھی پوری تیاری کیوں کی جو ہے سادھی کی کر لی گئی تھی لیکن پریوار کو کیا پتا تھا کی اگر یہ جو ماتم ہے وہ چھا جائے گا رشتے دار بھی آنے شروع ہو چکے تھے انیش کی بہن کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کو واپس لا دو اور پورا گاؤں پورا پریوار صدمے میں ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جیند میں پرانے با سٹینڈ کے پاس کس طریقے سے گولیاں چلی وہاں سے اس کو ہسپیٹل میں ریفر کیا گیا اور وہاں پر اس کو ڈاکٹروں نے مریت گھوشت کر دیا پولیس جانچ پرطال کر رہی ہے اور ماملے کی ابھی تک کوئی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے آروپی جو تھے موقع پر بھاگنے میں کامیاب رہے لیکن پولیس سی سی ٹی وی چھان بین کر رہی ہے اور جو بھی آروپی جلد سے جلد پکڑا جائے گا یہ پورا ماملہ ہریانہ کے جیند کے پرانے بسٹینڈ کے پاس دیکھنے کو سامنے آیا ہے شریعام گولیاں چلی سکروار کے دن انیش جو ہے بتایا جا رہا ہے وہاں پر بائیک پر شوار کھڑا تھا اور وہے کپڑے لینے کے لیے شہر میں گیا ہوا تھا اتنی ہی دیر میں دیکھتا ہے کہ وہے وہاں سے گولیوں کی آواز آنے لگی اور لگا تار وہاں پر فائر ہوئے پورے پریوار میں ماتم چھایا ہوا ہے پریوار والے بلکل صدمی میں ہیں بیش دن بعد سادی تھی ساری تیاریاں ہو چکی تھی لیکن پریوار کو کیا پتا تھا کہ یہ کالی رات بھی ان کی وجہ ہوگی اور پتا کا سایا لڑکے سے پہلے ہی اٹھ چھکا تھا اور بہن کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کو واپس لا دو ان آروپیوں کو پکڑو ان کو بھی یہی سزا دو جو میرے بھائیوں نے ان کو دی ہے اس سمیے کی یہ تازہ اپ ڈیٹ زیند سے ایکس کلوزیو تصویریں آپ ہمارے چینل کے مادہ ہم سے دیکھ رہے تھے اس ویڈیو کو جتنا ہوسکے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں شیئر سسکرائب لائک شیئر